سلام علیکم ورڈز میں ہوں سلیم ازاہیکل آپ تمام ورڈز کو ڈیجیٹل ایکل یوٹیوب چینل کے پر ویلکم کرتا ہوں دوستان فائیور فی لانسنگ میں اوورال آپ کو صرف اس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ آپ کو صرف آرڈر ملنا چاہیے اور صرف اس کام کے لیے آپ مہینوں انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آج کے اس ویڈیو کو دیکھنا کے بعد آپ ایک پریکٹس کو اور اپنی ایک ہیبٹ کو اگر بڑھا لیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ اپنے آرڈرز کو پہلے ون کر سکتے ہیں آپ اگر اپنے گگز کے پرفارمنس کو ڈیلی بیسس کے پر اگر آپ ایویلویٹ کرنا شروع کریں تو آپ دو ہزار تئیس میں مہینوں آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا بلکہ آپ کو بہت جلد آرڈرز ملنا شروع ہو جائیں گے وہ کونسی پریکٹس ہے اور وہ کونسی ہیبٹ ہے جس کو آپ نے ڈیوالپ کرنی ہے لیپٹوپ سکرین کے اوپر بھی ساتھ ساتھ آپ کو اگزمپلز دیتا رہوں گا اور آپ کو میں بتاؤں گا جو جو میں ہر ویڈیو میں آپ کو زور دے رہا ہوتا ہوں کہ کلکس، امپریشنز اور آرڈرز یہ چیزیں ہیں کیا اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ گئے ان کے اوپر آنے والے جو سٹیٹس ہیں اگر آپ ان کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے فائیور بہت زیادہ آسان ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کلکس کیا ہوتا ہیں یہ امپریشنز کیا ہوتا ہیں آپ یقین کریں کہ ڈیلی بیسز کے اوپر مجھے جو جو ڈیمز آتے ہیں جن چیزوں کو میں ویڈیوز کے اندر فوکس کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے یہ چیزیں آپ چینز کر لیں یہ چیزیں اتنی ہونی چاہی ہیں اور یہ چیزیں اگر آپ نے پہلے سے کم رکھی ہیں تو اس کو زیادہ کریں ایک ادھے بندے کے علاوہ آپ یقین کریں کوئی بھی آسان نہیں ہے جنہوں نے میری بات کو فالو کیا ہو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ پہلے ویڈیو میں انٹر ہوتے ہیں میں غلطی سے کہتا ہوں کہ میں فائیور کی پروفائلز ریویو کرتا ہوں تو ویڈیو وہی پر سکپ کر دیتے ہیں اور ان باکس پر ٹھپک جاتے ہیں آپ لوگ کے فائدے کے لیے اگر یہ ساری چیزیں شیئر کی جاتی ہیں تو ان کو آپ نے اپنے پلو سے باندھنا بھی ہے اور اپنی پروفائلز کے اوپر پیکٹیکل کام کرنا بھی ہے بات کرتے ہیں ایمپریشنز کیا ہوتے ہیں آپ کی پروفائلز کے اوپر جو ایکٹیویٹی شو ہو رہی ہوتی ہے تمام چیزوں کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے ایمپریشن کسی بھی یوزر کے سامنے کسی بھی بائر کے سامنے اگر آپ کی پروفائل یا آپ کی گگ کی وہ ایمیج چلی جاتی ہے ان کے سکرین کے سامنے تو وہ ایمپریشن کاؤنٹ ہوتی ہے اب آپ میں سے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ سر ہمارے گگز کے اوپر ایمپریشنز نہیں آتے کلکس نہیں آتے یا آپ میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کلکس بہت کم آ رہے ہیں لیکن ایمپریشنز بہت زیادہ آ رہے ہیں پھر کچھ لوگ کہتے ہیں سر میرے ایمپریشنز بھی صحیح ہیں کلکس بھی صحیح ہیں لیکن آرڈرز نہیں مل رہے ہیں آج کیسے ویڈیو میں یہ کور کرنے والا ہوں اگر آپ لوگ چینل بنائے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو بھی سا سا پریس کیجئے ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو میں ڈیلی بیسز کے پر لے کر آتا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ امپریشنز کیا ہوتا ہے کسی بھی یوزر کے سامنے کوئی بھی گگ ایمیج جو چلی جاتی ہے سکرین کے اوپر وہ اس کا ایک امپریشن کاؤنٹ ہوتا ہے لیکن آپ کی گگ تب رینک کر جاتی ہے جب آپ کی گگ کے اوپر کوئی بائر لینڈ کر جاتا ہے کوئی آپ کے اس گگ کو کلک کر کے اس گگ کے اندر لینڈ کر جاتا ہے اس کو کلک کنسیڈر کیا جاتا ہے اب آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ مثال کے طور پر آپ کی کسی گگ کے اوپر پچاس امپریشنز ہیں اور اس میں سے تین کلک آ چکے ہیں اور ابھی بھی آپ کو کوئی نہ کوئی میسیج آیا ہے نہ کوئی آرڈر ملا ہے that means کہ آپ کی اس گگ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے کیا مسائل ہو سکتے ہیں یا تو پرائس زیادہ ہو سکتی ہے یا اس کے اندر description میں کوئی contradiction ہو سکتی ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ copy paste کر رہتے ہیں description کو جس میں گگ کچھ اور ہوتی ہے description کچھ اور ہوتی ہے title کے اوپر keywords کچھ اور ہوتے ہیں description کے اوپر آپ کی overall details کچھ اور ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان تمام چیزوں کو make sure کرنا ہوتا اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی بائر آپ کی اس گگ کے اوپر trust گین کرتا ہے اور آپ کو order دینے کی ہمت کرتا ہے ٹھیک ہے تو last video میں آپ کو chat gpt سے گگ description کیسے لکھی جاتی ہے اپنے primary keyword اور related keywords کو add کر کے آپ نے صرف chat gpt کو بتانا ہوتا ہے write SEO optimized fiver gig for fiver gig اب آپ یہ لکھیں گے تو automatically وہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں آپ کو description بھی لکھے گا keyword density بھی maintain کرے گا پہلے paragraph کے پہلے line میں بھی آپ کو آپ کا keyword mention کرے گا آپ کے gig کی performance کیوں گرتی رہتی ہے یا تو آپ online نہیں رہتے یا اگر کوئی آپ کو message آتا ہے تو اس کا response late کرتے ہیں یا آپ کی keyword research میں کوئی problem ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی gigs ان keywords کے اوپر fall نہیں کر رہے ہوتے ان keywords کے اوپر searching میں نہیں آ رہے ہوتے ٹھیک ہے یا پھر سب سے important چیز کیا ہے کہ آپ کی image اگر آپ کی image ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اگر آپ کی image صحیح نہیں ہے تو آپ کبھی بھی rank نہیں کر سکتے اب rank کرنے کا مطلب کیا ہے دیکھیں آپ نے اچھی keyword research کی ہے آپ کا keyword rank کر رہا ہے لیکن آپ کی image صحیح نہیں ہے تو وہاں پر کیا ہوگا کہ آپ کو click نہیں ملے گا مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال دے جاتا ہوں اسی بھی ایک keyword کے اوپر جب میں نے Fiverr کے اوپر search کیا as a buyer آپ example assume کریں کہ میں ایک buyer ہوں اور میں نے جب یہاں پر search کیا تو میرے سامنے multiple gigs آ جائیں گی مجھے gigs کے اندر land کرنا ہے تاکہ میں کسی کو اپنا order دے سکوں تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ نام سے پہلے title سے پہلے اس کے details review سے پہلے ہمیشہ مجھے جو چیز سب سے پہلے attract کرتی ہے وہ ہے gig image اب gig image attract تو کرتی ہے لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی 8-10 کوئی images پڑھی نہیں ہیں ان میں سے وہ gig سب سے زیادہ آپ کو attract کرے گی جس کا design سب سے اچھا ہوگا جس کو دل سے کسی نے design کیا ہوگا colors کا جو ایک overall scheme ہوتا ہے اس کو اچھا رکھا ہوگا fonts اچھے رکھے ہوں گے subject کو اچھی طرح اس کو stand out کیا ہوگا mess create نہیں کیا ہوگا multiple keywords کو multiple text کو اوپر ایک دوسرے کو بچ رہا کر لکھ کر تو جہاں پر یہ ساری چیزیں clear ہوں گی میں نے image کے اوپر ایک last میں ویڈیو بنائی ہے Fiver 101 میں تو وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کی image مثال کے طور پر یہاں پر میں نے ایک image search کی تو میرے سامنے جو ان تمام gigs میں سے جو چیز مجھے attract کر رہی وہ تو یا تو یہ کر رہی ہے یا پھر یہاں پر یہ چیز کر رہی ہے ٹھیک ہے تو باقی یہ نہیں کر رہی ہے آپ نے consider یہ کرنا کہ ان تمام کو impressions مل گئے ہیں اگر میں اس کو click کر کے اس کے gig کے اوپر چلا جاتا ہوں تو یہ ایک click کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے مثال کے طور پر ایک example یہ لینی ہے کہ آپ نے آپ کے gigs کے اوپر impressions آ رہے ہیں clicks بھی کچھ تھوڑے بہت چار پانچ آ رہے ہیں تو آپ کو order نہیں مل رہا that means کہ آپ کو اپنے gigs کے اوپر آپ نے ایک مطبع دوبارہ سے review کرنا ہے کہ کوئی نے کوئی اس کے اندر problem ہے price میں description میں یا پھر کسی اور چیز میں جس کی ویعے سے آپ کے باہر نے آپ کو order نہیں دیا ہے ٹھیک اس کے بعد میں تھوڑا سا comparison آپ کو میں بتا دیتا ہوں اگر impressions بہت زیادہ آ رہے ہیں clicks نہیں آ رہے تو آپ کی image سہی نہیں ہے keyword آپ کا سہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا impression بھی سہی ہے clicks بھی سہی آ رہے ہیں تو آپ نے اپنے gig description میں title میں prices میں آپ نے دیکھنا ہے کہیں آپ کے prices زیادہ نہ ہو کوئی grammatical mistake نہ ہو کوئی اور چیز ایسی نہ ہو جس کی ویعے سے آپ کا باہر یہ سمجھے کہ یا یہ unprofessional seller ہے کہ جس نے information صحیح نہیں لکھی ٹھیک ہے اور sometime یہ ہوتا ہے کہ آپ نے title میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے اور description میں چیزیں کچھ اور بیان کر رہی ہوتی ہے تو یہ contradiction create ہو جاتی ہے تو آپ نے ان تمام چیزوں کو make sure کرنا ہے جب آپ اپنی image کو بہت اچھا کریں گے تو آپ کے stats اچھا ہوں گے stats کیا ہیں آپ کے impressions clicks ٹھیک ہے اور conversion rate conversion rate میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ان impressions clicks کے حساب سے آپ جتنے orders لیتے ہیں ان کے حساب سے آپ کا conversion rate decide ہوتا ہے تو sometime آپ نے دیکھا ہے کہ جب clicks اور impressions اچھے آتے ہیں تو green میں اوپر چلا جاتے ہیں پھر sometime نیچے آتے ہیں sometime آپ کا conversion rate green ہو جاتا ہے دوسرے چیزیں آپ کے low ہو جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنا ہے اپنے give کو review کرنا ہے جس دن آپ کو یہ stats کے بارے میں آپ کو know how ہو گئی کہ یہ stats میں impressions کیا ہے clicks کیا ہے conversion کیا ہے تو آپ کامیاب ہو گئے اور اس دن کے بعد آپ کو بتانے لگیں گے آپ نے اس بائر سے order کیسے ہنٹ کرنا ہے اس gig سے آپ نے کن کن strategies کے مدد سے آپ لوگوں کو attract کرنا ہے اس کے بعد آپ کو social میڈیا کے اوپر گئے کا کرتے ہیں کہ 4-5 fiver کی گگ بنا کر لوگوں کو وہاں گھما پھرا دیتے ہیں آگے پیچھے سے order لے multiple gigs rank کروا دیتے ہیں تو ایسے بھی لوگ orders لیتے ہیں ان تمام چیزوں پہلے آپ impressions click سے بتاؤ ہونا چاہیے آپ ان کے حصول کے لیے impressions اور ملیں گے جب clicks ملتے ہیں تو آپ کی گگ rank ہونا شروع ہو جاتی ہے جب rank ہو ہو جاتی ہے تو automatically آپ orders win کرتے ہیں orders receive کرنا شروع کرتے ہیں تو ایونچولی آپ earning کرنا شروع کرتے ہیں تو 2023 میں آپ نے اپنی تمام gigs کو ایک مطبط دیکھنا ہے کی امیجز دیکھیں impressions clicks اور conversion rate آپ کا اچھا ہوتا ہے تو اسی information کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ کو اچھے understanding ملی ہوگی 5R 101 series کے 7th class تھی تو ان چیزوں کا آپ کو پتا ہونا ضروری تھا اس لئے میں نے سوچا کہ پہلے ان چیزوں کو کلیر کر لوں پھر اگلی class میں کچھ امپورٹنٹ اور ٹیکنیکل چیزوں کو آگے بڑھائیں گے with this thank you very much next video میں ایک ایسی informative video کے ساتھ حضر ہوں گا اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ